بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ پاکستان نے فتا نام کا ایک بلسٹک میزائل تیار کیا ہے اور یہ تیاری کے بعد آج اس کا ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ کا حامیاب ہو گیا ہے عمران خان ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی جبکہ دوسری جانب آرمی چیف نے بھی پوری قوم کو مبارک بات دی ہے کہ ہمارے پاکستان نے ایک بہت بڑی اچیفمنٹ حاصل کی ہے ناظرین ڈیر سو کلومیٹر کے قریب اس کی رینج ہے اس میزائل سسٹم کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اپنے ساتھ جو وارہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ بھارت کے پاس نہیں ہے اب بھارت نے پاکستان کی سرحدوں کے پاس بڑے بڑے ہتھیار لاکر کھڑے کر دیئے ہیں بہت سارے ویپنز ڈپلائی کے ہیں میزائلیں ہیں کچھ امریکہ کی دی ہوئی ہیں تو کچھ ریشیا کی اب معاملات یہ بن چکے ہیں کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم بنا ہے یہ پرائیمرلی بھارت کے ان ہتھیاروں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو بلکل پاکستان کی سرحد کے قریب ہیں اب یہ بھارت کی بربادی تو ہوئی ہے ساتھ سعودی ریبیا اور یو اے ای کی بھی بربادی ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ یہ ملک وہ ہیں جس نے بھارت سے پرناش نام کی میزائل خریدی ہے برموس میزائل خریدنے کی یہ باتیں کر رہی ہیں اور بہت سارا اسلاح سعودی ریبیا کا بھارت کا بنایا ہوا جا رہا ہے وہاں پر اسی وجہ سے سعودی ریبیا کی معاملات امریکہ کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ مزید اسلاح مزید لوجسٹک سعودی ریبیا کے شہزاد محمد بن سلمان کو نہیں لیے جائیں گے اب سعودی ریبیا کو بھارت کیسے ہتھیار فراہم کرے گا اسرائیل سے بیسیکلی ہتھیار آتے ہیں بھارت کے اندر اور بھارت سے پھر آگے یہ ہے اس کا بھی پاکستان نے الحمدللہ توڑ نکال لیا ہے ناظرین بات یہ ہے کہ چائنہ کی آرمی چیف نے چائنہ کے سینٹرل کمانڈ نے حالانکہ چائنہ کے صدرزی جنگ پنگ نے بھی یہ کہا ہے کہ اپنی فوج کو تیار رہو جنگ کے لیے کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے دوسرے نمبر پر چائنہ کے اور پاکستان کے جو ائر فورس کے شاہین تھری ایکسرسائز کو کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے اور بومبر تیاروں پر مختلف قسم کی مہارت انہوں نے حاصل کی ہے اور بھارت کو اب پتہ چلے گا کہ اگر وہ اپنی رافیل پاکستان کے اندر لے کر آیا تو بھارت کا کیا بنے گا ناظرین اب بات یہ ہے کہ بھارت نے آج خود اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ چائنہ کی فوج نے ہمارے اوپر لیزر فائر کیے تھے لیزر اتنی تباہی بھارت کی فوجیوں کی کر کے گئی ہے کہ آج تک بھارت کے فوجی ریکاور نہیں ہو پائیں ناظرین بھارت یہ تمام تر سٹیٹمنٹ ایسے وقت میں کیوں دے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت امریکہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی لیزر ٹکنالوجی دے اگر لیزر ٹکنالوجی امریکہ نہیں دیتا تو پھر بھارت اسی طرح چائنہ سے مار کھاتا رہے گا یہ سٹریٹجی بنائی گئی ہے اب بھارت نے بیسیکلی یہ لیزر ٹکنالوجی پاکستان کے لیے لینی ہے کیونکہ بھارت جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے چائنہ کے اوپر کبھی بھی حملہ کرنے کی گلتی نہیں کرے گا اور یہ بات بلکل کلیر ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو جنگ جو ہے وہ لدہ کے اوپر اتنی زیادہ لمبی نہ جاتی کیونکہ چائنہ کے فوجی آ رہے ہیں بھارت نے واقعی چائنہ کے اوپر اگر حملہ کرنا ہوتا تو دو منٹ میں حملہ کر کے چائنہ سے وہ زمین قبضے میں لے لیتا اس سے چائنہ کا قبضہ ختم کروا کہ وہاں خود قبضہ کر لیتا لیکن آج تک یہ نہیں ہو پایا بھارت ہمیشہ بیک ڈور سے تائنہ کی آرمی کے ساتھ معاملات تیہ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے جو کہ ناقام ہوئی ہے پاکستان نے ایسی ٹکنالوجی حاصل کی ہے کہ یہ فتح ون والی جس سے پورے پاکستان کو پتہ لگ جانا شاہیے کہ بھارت کے جو شہر ہیں جو بارڈر کے قریب ہیں وہ پاکستان کے نشانے پر ہیں کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بھارت جو چھلانگی لگاتا تھا اسرائیل کے دم پر سعودی ارابیہ کے دم پر کہ سعودی ارابیہ پاکستان کا تیل بند کر دے گا پاکستان کے خلاف ہو جائے گا تو پاکستان کے خلاف کچھ نہیں ہوگا الحمدللہ ایک رائٹ ڈریکشن میں جا رہا ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج کا جو ڈسٹیپلن ہے اور جو مورال ہے وہ سب سے زیادہ اونچا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ